حسین حسنی حلو اچھا اس میں آواز ہاری ہے حلو جی حسین صاحب کیا حال ہے ہم ٹھیک ہیں آپ کیسے سلام کر سکتا کریے بلکل ہمیں کیا دکت ہے سلام سے اسلام علیکم آپ کیسے ہو بھائی ہم ٹھیک ہیں حسنی صاحب آپ کیسے ہیں میں ٹھیک میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں شاہر آپ کو پتاؤ جی جی اسے دنوں بعد آئے ہوا میں میں جب بھی بھی آتا ہوں میرا کسی سے لنڈے کا مقصد نہیں ہوتا نگالے جانے کا مقصد ہوتا ہے میں دو بخصے آتا ہوں اپنے لائف ایکسرینسز بتانے کے لئے بہلے آپ لوگوں کو اچھے لگیں آپ روے لگیں اگر جادے تو بھی آن کر سکتا ہوں آج کیمرہ اوپن نہیں کی ہے حسین بھائی نہیں میرا ہولیا ٹھیک نہیں ہے میں جب کیمرہ میرا اوپن ہوتا ہے make sure i'm dressed well like suit میں یا شلوہ کمیز میں بھی نہ suit میں نہ شلوہ کمیز میں نہیں ہوئے تو ارے اتنا کون وہ کرتا ہے حسین بھائی i'm very i'm very i'm very i'm very i'm very i'm very اورے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا تو حسین بھائی یہ جو اللہ کے رسول یہ خواتین کے لئے ایسے گندے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں میں پہلے میں آپیں life experiences بتا دوں اس کے بارے میں باتیں بات کر لیں گے آجب بتائیے شورٹ میں رکھیے گا چلیے بھائی جی میں ایک زمانے میں بہت گندی میں نے زندگی گزاری ہے ٹھیک ہے جب اسلام کو discover کیا ہے دوبارہ ساتھ میں انسانیت کو discover کیا ہے ساتھ ساتھ اب جتنی بھی مجھے life میں ترقی بھی ہے میں سوچتا ہوتا ہے کبھی کہ میں بے اولاد مروں گا آج اللہ کا شکر آج میرے پاس میرا بچہ بھی ہے دسمبر دسمبر 27 کو میرے بچے کے پیداش ہوئی ہے اچھا مطلب آپ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے آپ کو بچہ ہوا ہے نہیں اللہ کو ماننے کی وجہ سے دوبارہ جب میری اممہ میں تمہیں پتا تھا ملک کی طرف آیا کیسے شورٹ میں وہ کوئی ایک منٹر ختم کرتا ہوں اممہ میری بولتی تھی کہ تم میری تھی ختمت کرتے ہو تا میں اللہ بہت دیں گے میں بولتا تھا اممہ میرا ایمان اچھا کیا اللہ سے مجھے کوشش نہیں ملنے بابا اب بہت دیں اممہ میں پانی گا میں گلاس ہی بھی دیتا تھا اممہ بوٹین تمہیں بہت ملے گا تمہیں بہت ملے گا تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے اممہ اس طرح میری چائل سائل کی اممہ اممہ پیس لیب می آلون میری اممہ پیس میں میں بھی مرتے مرتے بچا پہ ایک دم سے جو ہلپ آئی ہے ہم ہاتھ جگہ سے ایسے ایسے لوگوں سے ہلپ آئیے کہ جن سے میں نے بیس سال تک میں نے بات چیت بھی میرے بان تھی وہ لوگ آکے ہلپ کے لئے کھڑے ہو گئے ساری مجھ سے کمیونٹی کھڑی ہو گئے کہ حسین کو کو ہلپ آئیے حسین کی مدد کرو اوکے ایسی ہلپ آئیے ایسی ہلپ آئیے کہ میں ہو گیا کہ میں پریشان ہو گئے ایک دم سے خوشیاں کیوں آ رہی ہیں اتنے بڑے غم کے بعد ہم پھر میں اممہ کی دعا یاد آئیں اممہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی ہم پھر میں نے قرآن پر پڑنا سٹارٹ کیا ترجمہ سے اوکے پھر میں پھر میں ایک دفعہ پڑھا دو دفعہ پڑھا تین دفعہ پڑھا پھر شاڑی بھی اولاد کی دعائیں مانا سٹارٹ کی میری وائپ کی کنڈیشن ہے پیگنسی نیکس تو امپوسیبل تھی اور جو سوری امپوسیبل فرس ٹائم مسکریج ہو گیا مائی لائیف لاسٹ ہوپ میں کہا قرآن میں جو اولاد کی دعائیں آئیں ہیں میں نے بھروسیانی چھوڑا میں بس نماز ہر نماز کے بعد میں میں بس قرآن کی جو دعائیں جو دعائیں میں بانگتا تھا ہمارے اب بچہ ہو گیا اٹھوز 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 چائل کیونکہ اٹھوز پھر بیوڈ نو سپوسیل بیوڈ دو میر وائپ کی ہم نے بھروسہ کیا اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حمد دی اپنی بائی کی تیکار کرنے کی اور بچی کی تیکار کرنے کی بچہ پیدا وہاں پری مچور اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے میں کیوں نہ اللہ پہ امان رکھوں بھائی ٹھیک آچھا ہو گئی آپ کی بات سٹوری سن لی ہم نے بس آپ اپنی صلاح دو پھر میں چلتا ہوں آچھا حسین بھائی میں پھر سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کو ماننا شروع کیے اس وجہ سے آپ کو بچہ ملا اور خوشیاں آئی میں یہ مان رہا میں یہ مان رہا ہوں جو میرے امہ میرے دعا کر کے گئی ہیں وہ اب ٹرو ہو کے آ رہی ہیں تو اگر میرے ماں کی دعاوں میں کچھ اتنا اثر تھا کہ میرے پر خوشیاں آئیں بچوں جو کچھ کرنا تکر لو اب بو آ رہے ہیں اب بو آ چکے ہیں سب سے پہلے ان کا ویلکم کر لیتے ہیں ہمارے حجر تن مرتدین صاحب اگر یہ بھائی صاحب گاجے جنرل پر آئیں گے تو مجھے ان سے بات نہیں کریں گے جیسے آگے کیوں گالی دیں گے حسین بھائی یار آپ حسنے زن رکھئے آپ کیوں غلط سوچتے ہیں آپ بچے سے بات کریں گے ہم بھی حسین حسین یار جھوٹ نہ کرو یار تم سے تنی دفعہ بات کی کبھی تمہیں کالی اندی یار صاحب بھائی میرے پاس بھی ایک سٹوری ہے یار وہ سٹوری یہ ہے یار صاحب بھائی میری ایک امہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو تمہارے پاس حسین بھی آ جائے گا بچے بھی آ جائیں گے اور دولت بھی آ جائے گی میں نے اللہ کو نہیں چھوڑ نہ امہ کہتی تھی نہیں اللہ ایک شیطان ایک چھوٹا ہے میں کہتا تھا نہیں پھر بھائی جان کیا ہوا میری امہ نے میرے کو چھوڑ دیا جب میری امہ نے میرے کو مجھے تین تین اور عورتیں بھی مل گئی شادی کرنے کے لیے چار چار عورتیں کی ہر عورت سے دو بچے بھی ہو گئے اور کئی جڑوا بھی ہو گئے اٹھارہ بچے ہوئے سائل صاحب ایک بھی بچہ پری میچور نہیں تھا سائل صاحب میں نے کہا آج کے بعد میں اللہ کو نہیں مانوں گا اللہ ہی ہے جو میرے بچوں کو بھی روک کے رکھے تھا اللہ ہی ہے جو میرے چہرے کا نور بھی نہیں دے رہا تھا اللہ ہی ہے جس نے میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا میں نے اپنی ماں کو بتایا میں نے بھی اللہ کو چھوڑ دیا ماں نے کہا بہت اچھا کیا میں تیرے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ تُو کب اللہ کو چھوڑے گا تُو نے اللہ کو چھوڑا دیکھ تجھے پوری دنیا کا سب کچھ مل گیا کہاں کہاں سے مدد نہیں آئی ساحل صاحب کیا بتاؤ میں آپ کو کہاں کہاں سے مدد نہیں آئی میں آپ کو بتاؤ وہ سارے لوگ جن سے میں کبھی ملتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھے ساحل صاحب وہ سارے کافر وں کئی سٹوریز دیکھتے ہیں جہاں پہ بات تو کمپٹیٹ کرلوں ہم دیکھتے ہیں گراؤن لیویل پہ کئی ساری اممائیں ہوتی ہے جن کی دعائیں یعنی وہ نون مسلم اممائیں ہوتی ہے وہ جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے تو بہت سی اممائیں کی اممائوں سے مانتی ہے جیز سے مانتی ہے یا کسی بھی اور سے ٹھیک ہے ایکس وائز سے مانتی ہے تو کئی ساری اممائوں کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے بچہ جو ہے جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہونے لگ جاتی ہے اور کئی ساری اممائوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہے اممہ بھی پریشان رہتی ہے بچے بھی پریشان رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک مومین اممہ جو کہ اللہ سے مانگ رہی ہے اس کے باوجود بھی اس کے بچے پریشان رہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے پیارے بھائی آپ پڑے لکھے انسان ہے کوٹ ٹائی آپ نے پینا ہوا ہے اپنی نہیں یہ ڈی پی میں آپ نے کوٹ ٹائی لگا ہے جو بھی ہے آپ جو ہے مومین جتنے پرو اسلامی چینل ہے آپ ان کو فنانشل سپورٹ بھی کرتے ہیں میں کسی بھی سپورٹ نہیں کرتا میں کسی بھی اگر کوئی ڈائریک واقعی میں مدد کرتا میں ایسی کتنی لوگ ہی مدد کر کوئی مسلم تو پڑے لکھے ہے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کسی کے دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے فرق نہیں پڑتا اور خاص کر کے اللہ سے یار تو پھر وہ مائیں جو اللہ سے دعا مانگ مانگ کے ان کے آنسو سوک گئے لیکن ان کے بچے ویسے پریشانی میں ہے اور مصیبت میں مبتلا ہے اللہ وہ ماں کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا میں جواب دے دوں میری اممہ کی خواہش تھی ان کی زندگی میں میری شادی ہو جائے نہیں ہوئی نا یہ کون سی بڑی بات سائل آپ logical کھیل رہے ہیں جب میں آ کے story دی story against تو سمجھے اس بات کو آپ logically بھائی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے سکتے سمجھے اس بات کو آپ logical brain نہیں ہے نا بھائی تب بھی تو میں story کے جواب میں story دی تھی آپ نے شروع کر دیا اب آپ دیکھیں دو stories ہیں ایک میری story ہے اب مجھے بتائیں کہ دونوں کی اممہ کی ایک دعا قبول نہیں ہوئی کہ شادی نہیں ہوئی اممہ زندگی میں مر گئی اور شادی نہیں ہو گئی کہ نہیں ہوئی نا دعا پوری نہیں ہوئی زندگی میں نہیں ہوئی زندگی کے بعد ہوئی ہے اب میری اممہ جو ہے ان کی زندگی میں دعائیں پوری ہوئی ہیں اور ان کی دعا کی اللہ کو نہیں ماننا اب بتائیں اممہ کی دعا زیادہ پاورفول ہے تو اللہ کو چھوڑ دیں بھائی 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 صاحب آگر یہ دعا اگر کہانی ریل ہوتی تو پھر مانتی نا ایک ترول سٹوری سنا رہی ہو میں ترول سٹوری سنا رہا رہا بھائی اچھا آپ بولے تو true ہم بولے تو lie تم بزاگ بھائی سیریز بات پر آگو سیریز بات کریں سیریز بات کریں بھائی کب چھوڑ گئے یہ کبھی کون سا مزا کہ آپ کیسے اس کو invalidate کیسے کر رہے کس بنیاد پر کر رہے اچھا اپنی سٹوری کی ویلیڈیلیٹی کیا اپنی سٹوری کی ویلیڈیلیٹی آپ نے کوئی دی نہیں میری بات سنو مجھ نہیں پتا تم کہاں رہتے ہو ٹھیک ہے نہیں تم جہاں اپنی کہ رہا ہوں اگر میرے بارے میں جان آج کھانا کھاؤ اور میرے بارے میں سب سے پوچھ لو مجھے کھانا کھانا کھاتا ہی نہیں میں ہوا پہ زندہ ہوا پہ زندہ تو تم ہوا کھلا جنگے چاہ آج مجھے ٹینشن نہیں ہے تم کہانی دیکھو تم دنیا نے دیکھ لیا پیارے بھائی کا سمجھ نے کا پرابلم ہے میرا کو سمجھ نہیں ہے چور کبھی نہیں کہتا کہ میں چور ہوں میں تو آج کو حسین بھائی میں رسپیک کر دل سے رسپیک کر تو میں بتا رہا کہ ایک پاگل جو ہے وہ کبھی اگری نہیں کرتا کہ میں پاگل ہوں آرے آپ سمجھو وہ چھوڑ دیجئے حسین صاحب میں یہ کہ رہا آپ نے کہا کہ جب میں اسلام کی طرف آیا فرسے تو میں انسانیت کی طرف آیا میرے اندر 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 اسلام کے ساتھ انسانیت کی طرف پہ آیا آجا اب مجھے بتاؤ اسلام کے ساتھ انسانیت پہ آیا اسلام انسانیت نہیں سکھاتا اسلام اور انسانیت دو ڈیفرن چیز ہیں نہیں اسلام ایک پنت باتوں کے خیل ہے نا میں میں جہا جنگی جانور کی زندگی گھتا تھا اسلام میں آنے سے پہلے اچھا اسلام میں اسلام میں آنے کے بعد آپ انسانیت پہ آگئے ایک پنت ایسے بہت سکتے جیسے اوارت بلڈی کی لائف تھی میری اوارت کوئی بات نہیں اب آپ پالتو کتے کی لائف کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے پالتو کتے کہہ رہے ہو تکھر اللہ یار آپ نے خود کہ پہلے آوارا بلڈی کی سکتہ میں نے کتہ کب بولا میں نے پالتو بلڈی پالتو بلڈی نہیں پالتو بلڈی بھی نہیں انسان انسان ابھی آپ نے خود آوارا بلڈی کی لائف میں بھائی کوئی مشکل نہیں اچھا حسین بھائی آپ انسانیت کی طرف آئے اسلام کے ساتھ ہی بھائی مجھے بتاؤ کہ آپ کے اندر خواتین کے لیے عزت ہے بہت ہے نا اچھا ایک لڑکی جو اپنا نکاح خود کرے سیٹ کرے پورا مابلہ اور وہ خود اپنا نکاح کرے مزدیق وہ لڑکی وہ مہیلہ وہ خاتون وہ فیمیل ایک ایڈلٹریس کی طرح ہے نہیں اگر گرمنٹ اسینکشن کیے تو اگر کوئی ایسی لڑکی جو خود سے نکاح سیڈ کرے اس کو کوئی اگر ایڈلٹریس کہے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کی خیال ہے آپ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بار بتا دو جہاں لڑکی اپنی مجید شادی نہیں کر ہمید اور کوئی نہیں ہمید میرے بارے بات چل رہی میں پبلک میں امید نہیں بات کر رہا بھئی ایک پول لگائی ہوئے سب لوگ ووٹ کریں حسین صاحب کی سٹوری زیادہ دمدار تھی ایڈم صاحب کی ایڈم کی مدرے سے بھٹک نہ نہیں حسین صاحب وہ لوگ ووٹ کر چلیں گے ہاں تو امید کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا امید اچھے لوگ دوسروں کو اس طریقے سے زانی نہیں کہتے چلیے میرے سامنے ایک حدیث ہے حدیث پر میں نہیں جان گا کیونکہ حدیث مجھے نہیں ہے بھائی آپ حدیث کو نہیں مانتے میں حدیث حدیث is a very dangerous territory مانتے یا نہیں مانتے پہلے بھائی آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے پہلے اتنا تو بتائیں جو حدیث قرآن سے ٹکرائی اس کو نہیں مانتا اچھا قرآن سے ٹکرائی گی تو نہیں مانو گے نا قرآن سے نہیں ٹکرائی گی تو نہیں اچھا سنو دونوں بات اگر وہ قرآن سے بھی نہیں ٹکرائی اور اس کی چین سارا مامل آثنٹک ہے اس کے بعد مانتے ایسی حدیث کو ہلو آرہی آرہی ایسی حدیث کو مانیں گے جو قرآن سے نہیں ٹکرائی ہو اور اس کی chain of narration اتنا authentic ہو مطنق بھی authentic ہونی چاہیے اس کا مطنق مطنق بھی authentic اگر ہے ایک بات یہ ہوتی ہے جب before you show me حدیث کہ کچھ حدیث میں اس کی backstory بھی ہوتی ہے سب backstory کو لے کے backstory بھی میں بتا دوں گا اس کے بعد آپ مانیں گے authentic حدیث کو میرا internet گیا گیا ایڈم سب نہیں آواز آری آری یا یو ایس میں یا یو کے میں رہ کے ان کا نیٹ نہیں چل رہا ہے ابھی تو اصل game میری ویس کو ڈاکٹر اپوائیمنٹ ایچ ٹیم بھاگ دے کی کوشش رائے فرار اکتیار کر رہے میں بھاگ نہیں رہا میں تم لوگ ہر بات میں غلط نہیں ہوتے مگر ہر بات میں صحیح بھی نہیں ہوتے تم لوگ ہر بات میں غلط نہیں ہوتے اتنا تو مانتے نا تم بات کہہ رہے تھے میں اس بات پر جیسے ابھی یہ تحقیق کر لینا اپنے علماء سے حدیث سنا دو دو منٹ بھی نہیں لگے گا سن کے جاؤ تحقیق کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک میں حدیث سنا دیتا ہوں یہ دیکھ انگلیس تو ان کو آتی ہوگی US UK میں رہتے اچھا حدیث کون سی ہے سن ابن ماجا اور اس کی کتاب النکاح اور اس کی حدیث نمبر ہے 1882 صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے کیا کہتی ہے ابو حریرہ سے یہ روایت ہے اللہ رسول کہتے ہے ایک عورت جو ہے یعنی کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کی شادی arrange نہ کروائے ہاں رکھو رکھو میں آگیا واپس ہاں اچھا بظاہر جو آپ کے سامنے الفاظ ہے حدیث کے آپ کو نظر آرہ ہے کہ مہیلہ کی بستاکی کی گئی ہے اس میں لیکن جو بظاہر آپ انگلیس سمجھتے ہیں بظاہر تو یہ لگ رہا مگر کچھ اور ہو سکتی ہے بظاہر ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مگر دونوں کوٹ کی آنیت کیونکہ آم گنا سٹیڈی جس حدیث بیک گراؤن سن وی کن ٹوکی نیکس نیکس چھٹی کرتا ہوں جس میری وائف کا appointment ہوتا ہے آج میری وائف کا appointment آگیا میں appointment ہوگا نیکس منت بائیس ٹاریک کو ٹوز ٹوز ٹھائی کو کون سے دن آپ لوگ ہوگے آج بائیس ٹاریک کو تھرز دے یار اچھا تو پھر نیکس ٹوز دے کب آئے گا ٹوز دے گا دیکھ نیکس منت کا نیکس ٹوز دے بائیس کی آس پاس 20 تاریک ہو ہے آپ اپنی 20 یا پھر 23 کر لو 22 کے بدلے 23 کر لو چلی آواز ان کی پھر سے چلے گئی ہے تو ہمارے پیارے بھائی جو ایک مہینے کے بعد آئیں گے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جو حدیث کے الفاظ ہے اس کے حساب سے تو مہیلہ کی گستان کی ہے چلی میں انتظار کروں گا 23 آگست کو آپ نے آنا ہے مجھے واتس کر دیجئے اور میں آپ کو 23 تاریک کا مجھے یا تو ڈیڑھ بتا دینا کبھی آپ کی فری ہے میں especially آپ کے لیے آ دے گا کھا دے فوم ہے نیچے جو بینر چل مل جاگا میں بھی واتس دیتا ہوں ٹھیک ہے مو بین نمبر آپ کا نمبر کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے 347 مجھ بھر کے مسجز داتے رہتے رہتے بھائی میں اپنا نمبر پر دے دیا ہے وہاں سے دے لو مجھے مسج نہیں آیا مجھے ابھی آگیا چک دیکھو private میسیج مجھے 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 میسیج مجھے 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 پیسی میں پیسی دیکھو ہی دیکھو ایتنا میں نہیں ٹیکس ہے بھی مجھے 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 ہمارے بھائی اگر واقعی میں ان کے اندر انسانیت ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے words use کرنا غلط ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ return آ کے پھر سے انسانیت کی طرف آتے ہیں اسلام چھوڑ کے یا نئی یا پھر وہی ہپوکریسی کا مظاہرہ کریں گے